محینہ رمضان المبارک ایک اہم ترین مقصد اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا اے مومنوں میں نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم روزہ رہ کے پرہیزگار انسان بن سکو تم نیک اور متقی بن سکو تو روزہ ہمیں نیک بنانے کے لیے آتا ہے روزہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روزے کے متعلق ارشاد فرمایا اَسَوْمُ جُنَّةٌ روزہ ایک ڈھال ہے یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور یہی وہ روزہ ہے جو انسان کو محشر کے میدان کے اندر بھی جہنم کی آگ سے آزاد کروائے گا روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جو انسان روزہ بھی رکھ لے اور جھوٹ بھی بولتا رہے روزہ بھی رکھ لے اور غیبت بھی کرتا رہے روزہ بھی رکھ لے اور چگلی بھی کھاتا رہے انسان نے روزہ بھی رکھا ہے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے انسان نے روزہ بھی رکھا ہے ساتھ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے ایسے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں اَنْ يَدَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ایسے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ انسان کو کوئی چیز نہیں دیتا اگر انسان نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حفاظت ہی نہیں کر رہا انسان نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کے اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر رہا تو اللہ کوئی ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ صرف نام آمال کے اندر ریجسٹر کے اندر بھوک اور پیاس لکھتے ہیں انسان کی کوئی نیکی نہیں لکھتے حالانکہ یہی وہ روزہ ہے جس کے بارے میں آمنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ روزہ سچے دل سے رکھا جائے ایمان کی حالت میں رکھا جائے سواب کی نیت سے رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے لئے یہ روزہ رکھا ہے اس کا عجر و سواب بھی میں خود ہی عطا کروں گا اس کا جو نیکیوں کا نظام ہے وہ میں خود ہی نامہ عمال کی اندر لکھ دوں گا آپ نے میرے بندے کے روزے کا عجر نہیں لکھنا یہی وہ روزہ ہے اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نامہ عمال کی اندر کوئی نیکی نہیں لکھتے تو معلوم ہوا کہ روزہ ہماری تربیت گا ہے روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے روزہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور روزہ ہمارے لئے تربیت کا ایک ایسا نظام ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے انسان کے قدموں کا روزہ بھی ہوتا ہے انسان کے ہاتھوں کا روزہ بھی ہوتا ہے انسان کے چہرے کا روزہ بھی ہوتا ہے پورے کے پورے وجود کا روزہ ہوتا ہے کیا مطلب انسان نے روزہ رکھا مطلب پورے وجود کے اوپر کنٹرول کر لیا اب میں اپنی آنکھوں سے کوئی بری چیز نہیں دیکھوں گا اب میں اپنی زبان سے کوئی غلط نہیں بولوں گا اب میں اپنے ذہن کے اندر کوئی برا نہیں سوچوں گا اب میں اپنے قدموں کے ساتھ چل کر گناہوں والی جگہ پہ نہیں جاؤں گا اب میں اپنے ہاتھوں سے ناجائز چیزوں کو نہیں تھماؤں گا یہی روزے کا مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزہ دلوں کی صفائی کے لیے ہے روزہ ایمان کی طہارت کے لیے ہے روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہے روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے تو اس لیے قرآن مجید نے ہمیں بار بار کہا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُطِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مومنوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں اور یہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھے لیکن انہوں نے روزہ کے مقاصد حاصل نہیں کیے وہ روزہ رہ کے گناہ بھی کرتے تھے وہ روزہ رہ کے جھوٹ بھی بولتے تھے لیکن آپ کے اوپر جو روزہ فرض ہوا اس کا مقصد یہ ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم روزہ رہ کے نیک انسان بن سکو تم روزہ رہ کے پرہیزگار انسان بن سکو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں روزہ کے مقاصد حاصل کرنے والا بنائے اور جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے وَمَا عَلَيْجَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں